ایک تہائی ووٹنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے مزید جانتے ہیں ٹونی فنیس کے نمائندے راجہ ساکم سے راجہ ساکم بتائیے گا کون کون آیا اب تک ووٹ کاسٹ کرنے ایک تہائی لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اب تک مکمل جو ساکمیں جس میں پاکٹاں تاہی کے انساب کے پردو سمیل نکلی ہیں اور جو دیدے لوگوں وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں جماعت اسلامی کی جو مقامی قائدہ تک وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں اس پر مطاہدر قومی موکلن کے ساکمیں ساکھی زیادہ بڑی زیادہ دنیا پر قانچک ہیں وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے ہیں ڈپٹی میر اور میر کے لیے بضبوط امیدوار بسی مقصر اور اکثر بہرا شہنٹی بلڈن ہی میں موجود ہیں لیکن وہ کس دیر میں اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اس کے علاوہ کرم اللہ وقعاتی جن کا تعلق پاکستان کی پسپارٹی سے ہے وہ بھی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے کس دیر کے بعد یہاں پر پہنچیں گے حفاظتین دزامات کافی سخت کیے گئے ہیں اندر اور باہر پولیس اور رینجز کے بھاری نقلی موجود ہیں جو کے تمام سے مفاظتین دزامات کی سمالے ہوئی ہے اس کے ساتھ تین سو نو کے وقعات میں دو سو دس کی واضح بہتری آسل ہیں بسیار کامی مومنٹ کو اور اس بات سے سب ہی مکانوں کے بسیار کامی مومنٹ اپنا میر اور ڈکٹی میر منتصف کرانے میں بہ آسانی کامیاب ہو جائے گی لیکن یہ تمام نتائج شام پانچ پر کے بعد بہ آسانی کامیاب ہو جائے گی لیکن یہ تمام نتائج شام پانچ پر کے بعد ہی موصول ہونا شروع ہوں گے کیونکہ شام پانچ بری تک بغیر کسی وقفے کے ووٹنگ عمل جاری رہے گا ریٹرننگ افسر موجود ہیں نصف کی ایم سی بلکہ اس کے علاوہ کراچی کی پانچ ڈسٹرک میونسپل کارپریشنز میں بھی اس وقت ووٹنگ عمل جاری ہے چھٹی ڈسٹرک میونسپل کارپریشنز جو کہ سینٹرل کی ہے کراچی سینٹرل کی ہے وہاں پر متحدہ قومی موپنٹ کے ریحان حاشمی چیئرمن اور وائس چیئرمن بھی متحدہ قومی موپنٹ ہی کے بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں اس طرح پانچ ڈی ایم سیز میں اس وقت پولنگ عمل جاری ہے جبکہ ایک ڈسٹرک کاؤنسل میں بھی پولنگ عمل جاری ہے ڈسٹرک ملیر میں صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر پاکستان پیپس پارٹی کے جان محمد چیئرمن منتخب ہو چکے ہیں لیکن وائس چیئرمن کے لیے ووٹنگ جاری ہے جہاں جہاں پر پولنگ ہو رہی ہے وہاں پر رینجرز اور پولیس کے بھاری نفری تائنات ہے اور ریزرف پولیس کے بھاری نفری تائنات ہے جتنے بھی متخب عراقین ہیں ان کو اپنا ووٹنگ کارڈ اور اس کے علاوہ شناختی کارڈ ساتھ لانے کی تلقین کی گئی اور کہا گیا کہ اس کے بغیر ووٹ کاس نہیں کیا جائے گا شکریہ راجہ صاحب کراچی کے زلہ ملیر میں موجود ہیں 24 نیوز کے نمائندے محمد محسن محسن سے جانتے ہیں محسن بتائی گازلہ ملیر میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کے لیے امیدوار کون کون ہے جو اس انتخاب میں حصہ لے رہا ہے کیسی سیاسی گہمہ گہمی ہے یہاں پر مہوش اس وقت میں موجود ہوں یہاں پر چیئرمین کا آنا پوز چیئرمین آگئے ہیں پیپلز پارٹی کے جانوامد جمالی جبکہ وائس چیئرمین کے لیے دو امیدوار ہیں دو امیدواروں کے لیے بیس یہاں پر ووٹرز ہیں جنہوں کانسلرز کے الیکشن جیت کے آئے ہیں اور اب یہاں پر ووٹرز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور جو چین ہیں وہ آلائنس کے ہیں جنہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمائیس کا اعلان کہے پیپلز پارٹی کے امیدوار کی تو اس طرح پیپلز پارٹی کو چودہ ووٹ ملنے کی تبقہ ہے اب تک یہاں پر تیرہ ووٹ تاسٹ ہو چکے ہیں سات ووٹ باقی رہ گئے ہیں آہ ایک گھنٹے آہ تاقیر سے ووٹنگ شروع ہی جسی وجہ سے یہاں پر جو آہ جو آہ جو ووٹرز ہیں وہ اور جو پولنگ ایجنٹ ہیں وہ ایک گھنٹے کی تاقیر سے مہنچے دس بجے پولنگ شروع ہی ہے تیرہ ووٹ تاسٹ ہو چکے ہیں سات ووٹرز کے انتظار یہاں پر ہو رہا ہے ابھی تک پر امن طور پر ووٹنگ جاری ہے یہاں پر جو ووٹرز ہیں وہ اور جو امیدوار ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں جو چیرمن ہیں ان سے ہماری بات ہوئی تو چیرمن نے کہا کیونکہ جو ملیر کا علاقہ ہے یہاں کا انفرائیسٹرکچر بہت خراب ہے پانی کا مسئلہ ہے بجلی کا مسئلہ ہے گیس کا مسئلہ ہے سڑکوں کا مسئلہ ہے تو وہ جیتنے کے بعد ترجیحی بنیادوں پر یہ مسائل حل کریں گے تو ابھی یہاں پر سات ووٹر رہ گئے ہیں اور سات ووٹر یہاں پر ڈل جائیں گے تو اس کے بعد ووٹوں کی کاؤنٹنگ ہوگی پتہ چلے گا کہ کونسا امیدوار یہاں پر کام میاب ہوا جی شکریہ محمد محسن